جہاں ایک بار پھر ایک اور بیان اور ایک بار پھر امریکی زمین سے موڈی سرکار پر اب تک کا سب سے قرارہ حملہ جس کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو زبردست مرچی لگنے والی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوستو بالا سو ریل حادثے میں اب تک دو سو پچھتر لوگ مارے جا چکے ہیں راہل گاندھی نے صاف طور پر امریکہ میں آئے اوجی تک کارکرم میں کہا کہ جب کانگریس کے زمانے میں ریل حادثے ہوا کرتے تھے تب ہم انگریزوں پر اس کا دوش نہیں مڑتے تھے ہمارے ریل منتری اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے پد سے استیفہ دیا کرتے تھے راہل گاندھی نے کس طرح سے حملہ بولا اس کی چرچہ آگے وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے مگر جیسے میں نے بتایا نا اب تک کا سب سے قرارہ حملہ راہل گاندھی نے بھارتی جنتہ پارٹی پر بولا ہے انہوں نے وہاں کی جنتہ ہی نہیں دیش کی جنتہ کو اس اندیش دیا ہے کہ جنتہ کی سامنے وکلپ بلکل صاف ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی یعنی گوڑ سے کانگریس یعنی مہاتمہ گاندھی گوڑ سے کے بہانے انہوں نے کس طرح سے حملہ بولا ہے مودی سرکار پر یہ آپ کو سننا ہوگا بکول راہل گاندھی گوڑ سے ایک ایسا ویکتی تھا جو پیچھے دیکھتا تھا آتیت میں دیکھتا تھا ہنسا سے بھرا ہوا تھا نفرت سے بھرا ہوا تھا مہاتمہ گاندھی وہ شخص تھے جو آگے بھوشش کی طرف دیکھتے تھے اور یہ فرخ دونوں میں صاف تھا ایک ویکتی جو نفرت سے بھرا ہوا تھا اس نے آخر کار مہاتمہ گاندھی کو مود کے گھٹ اتار دیا اور ایسا کر کے اس نے کوئی بہت بہدری کا کام نہیں کیا بکول راہل گاندھی ناتھو رام گوڑ سے ایک کائر تھا اور راہل گاندھی کے اس بیان سے زبردست بوال مچنے والا ہے دوستوں بی جے پی میں میں سب سے پہلے آپ کو سنانا چاہوں گا کہ راہل گاندھی نے دراصل کہا کیا آپ کی سکرینز پر criminals σگئے انگی 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 قرصہ سویں ہوت گاندھی casہ گاندھی من اجار cái چکاہ ایک اوگ سوست اسothes بین اور اس نگر تو کیں عجر اور بھی شوڑی کلیاتی اسی ت Zengu کی طرف عوضت آدی اس۔ ہونوں کو کلیه آیا ہوں titبر از جو تنم کہ پسچم محظوم کرzagراد اس طور کام کتري این ڈاندی جاندی جی کلی کی فرورد آراموان جوان دون عن معلوم Goldschede only spoke of the past he never spoke of the future only spoke of the past he was angry hateful and frankly he was scared at the heart he was a coward right and he was unable to deal with his life on the other hand gandhiji faced the biggest force on the planet a super power more powerful than the united states is today and he faced it because he followed the truth and he was humble and you are all following in the footsteps مہتما گانڈی امبیٹ کر جی صدار پٹیل جی جوالال نہرو اسے 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 اور پھر کتنی چالاکی سے اس بیان کو انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جوڑ دیا راہول گانڈی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں کیسے پردھان منتری ہیں جو جب گاڑی چلاتے ہیں تو ان کی نگاہ ریئر ویو میرر پر ہوتی ہے اسی لیے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہی فرخ ہے بی جے پی اور کانگریس میں بکول راہول گانڈی کیا کہہ رہے راہول آئیے سنتے ہیں بی جے پی اور رہول آئیے سنتے ہیں بی جے پی اور رہول آئیے سنتے ہیں آئیے سنتے ہیں ان سے آپ کچھ بھی پوچھو وہ پیچھے کے اور دیکھتے ہیں ان سے پوچھو ان سے پوچھو بھئیہ ٹرین ایکسیڈنٹ کیوں ہوا کہیں گے بھئیہ وہ دیکھو کانگریس نے پچاس سال پہلے یہ کیا بھئیہ ٹیکس بکس میں سے آپ نے پیریوڈک ٹیبل ایولوشن کیوں نکال دیا بھئیہ کانگریس پارٹی نے ساٹھ سال پہلے یہ کیا بھئیہ پیچھے دیکھو چانگری کچھ کرن کے لئے جائیں گے چاپی اس گھنٹ زamine you were driving the car you looked at the rear view mirror could you drive your car you'd be having one accident after the other the passenger would be saying that is the phenomenon of Narendra Modi ji he is trying to drive the car the Indian car and he only looks in the rear view mirror and then he does not understand why this car is crashing, not moving forward and it's the same idea with the BJP with the RSS, all of them, you listen to them Rahul Gandhi says that the nation's people is a clean one hand one hand the British people who just keeps the trust of the government and the other hand the Congress which has the trust of the government in which the government of Ghandi is a trust of the government Rahul Gandhi's this is the biggest threat because it's the same thing because not only the government of Ghandi would be the government of Ghandi to be the government of Ghandi with the government of Ghandi which is the government of Ghandi اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں انہیں دل سے کبھی ماف نہیں کر باؤں گا مگر خاموش رہتے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں راحل گاندھی نے گوڑ سے بنام گاندھی کی جنگ پر کیا کہا آئے سنتے ہیں because as you know there is a fight going on back home a fight between two ideologies one that we represent and the other of course that the BJP and the RSS represents I think the simplest way to describe this fight is on one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Goetse that's the best most precise way دوستو امریکہ میں جو یہ آئی اوجند ہوا میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ بالاسور میں جو ریل حادثہ ہوا ہے جس میں قریب 275 لوگ مارے گئے وہاں پر دو منٹ کا جو ہے مونورت بھی رکھا گیا چون منٹ سائلنس جو ہے وہ observe کیا گیا اور اس موقع پر راحل گاندھی نے کہا کہ دیکھیں جب کانگریس کے زمانے میں غلطیاں ہوتی تھی تب ہم اپنی غلطیوں کو مانتے تھے استیفے ہوتے تھے جواب دے ہی تیہ ہوتی تھی مگر یہ سب نہیں ہوتا ہے BJB کے کال میں کیا کہہ رہے راحل آپ خود سنیے I remember a train accident when the Congress Party was in power the Congress Party did not get up and say now it is the fault of the British that the train has crashed no the Congress Minister I remember said it is my responsibility the train has crashed I am resigning کیونکہ راحل گاندھی نے دوستوں ایک کرارہ حملہ بولا ہے ان کے سٹویٹ کے زری وہ کہتے ہیں 270 موتوں کے بعد بھی کوئی جواب دے ہی نہیں موڈی سرکار اتنی دردناک درگھٹنا کی ذمہ داری لینے سے بھاگ نہیں سکتی پردھان منتری کو فوراں ریل منتری کا استیفہ لینا چاہیے مگر راحل گاندھی بھی جانتے ہیں کہ ریل منتری کا استیفہ تو بہت دور کی بات ہے پورا جو بھاچفہ کا پرچار تنتری ہی نہیں میڈیا مہمان منڈن کرنے چاہتا ہوں جس میں ریل منتری رونے لگتے ہیں یہ خود آپ فیصلہ کیجئے دوستوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے ایک دم نارملیزیشن کی طرف لے جانا ہے اور بہت ہی سمویدنا کے ساتھ جن پریواروں کے میمبرز کو گئے ان کو کسی نے کسی جلدی سے جلدی ان کے پاس ان کے پریوار جن پہنچے یہ ہمارے دائت بھی ختم نہیں ہوا ہے جواب دہی سے ان آنسوں کے ذریعے نہیں بچا جا سکتا آپ کے ان آنسوں کے کوئی معنی نہیں ہیں اگر جواب دہی تیہ نہیں کی جائے گی راہل گاندی جو بات کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے زمانے میں جواب دہی تیہ کی جاتی تھے یہاں ریلوے کے اکادھکاری حریر شنکر ورما نے باقاعدہ چیتاب نہیں دی تھی اپنے اس خط کے ذریعے کہ اگر غلطیوں پر کام نہیں کیا گیا انٹرلوکنگ سسٹم پر کام نہیں کیا سگنیلنگ ویوستہ پر کام نہیں کیا تو ایک بہت بڑی درگھٹنا ہو سکتی ہے اور وہ درگھٹنا ہو گئی مگر اس بات کو لے کر کوئی بھی جواب دہی نہیں ہے صرف ریل منتری کے آنسو ہیں اور میں انہیں صرف گھڑیالی آنسو کہتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں امریکہ کی زمین پر راہول گادی نے پھر نفرت کے بازار میں محبت کے دکان کی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ دیش لوگ تنتر اور سمویدھان سے چلے گا سنیئے کام نفرت فیلانے کائے ہمارا کام محبت فیلانے کائے ہم آپ کے لئے آپ کا کام کھوڑی کریں گے ہم تو اپنا کام کھریں گے ہم تو اپنا کام کھریں گے right so so that is what we have to work on there is a challenge in india there is an attack on the democratic structure of our country full scale attack on our institutions on our judiciary on our media and it is your responsibility and our responsibility to defend the idea of india and the idea of india the central piece of the idea of india is our constitution and our democracy modern india cannot exist without our constitution and without our democracy I I yeah can I ask you question little question I ask you to ask you BJP meeting I love you listen to I love you تو یہ ہندوستان ہے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان دوستو یقیناً راہو الگاندھی ایک راجنیتہ ہیں اور یہ ایک قسم کا سٹنٹ مانا جا سکتا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مگر یقیناً وہ ایک راجنیتہ ہیں اور راجنیتہ اس طرح کی سٹنٹ کرتے ہیں مگر سٹنٹ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس کا نقصان دیش کی ساہ کو سٹنٹ ایسے بالکل نہیں ہونے چاہیے جس سے دیش کی گرمہ کو ٹھیس پہنچے اور سٹنٹ ایسے بالکل نہیں ہونے چاہیے جس سے دیش کی ناکھ کٹے بہرار یا امید کی جا سکتی ہے کہ راہو الگاندھی نے جو یہ بیان امریکہ کی زمین پر دیئے ہیں اس کا یہاں پر ایک زبر دس طوفان آنے والا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ان پر قرارہ حملہ بولے گی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ وہاں ایک پریس کانفرنس کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے خود کہا تھا کہ ان کی دادی ان کے پتا دونوں کو آتنکھوادیوں نے مارا تھا دونوں شہید ہوئے تھے اور ان سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا انہوں نے کہا کہ میرے پریوار میں ایک پرمپرہ ہے اس لیے موت سے مجھے ڈر بلکل نہیں لگتا حقیقت یہ ہے دوستوں کہ راہو الگاندھی کچھ ایسے مددوں کو چھو رہے ہیں جو بہت سمویدنشیل ہیں آزاد بھارت کے اتحاس میں آر ایسس پر اتنا کٹھور حملہ شاید ہی کسی راجنیتہ نے کیا ہو آزاد بھارت کے اتحاس میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ گاندھی پریوار میں پنڈت نہرو کے بعد بغیر کسی لاغ لپیٹ کے اگر کسی نے آر ایسس پر حملہ بولا ہے تو وہ ہیں راہو الگاندھی راہو الگاندھی یہ سب کرتو رہے ہیں مگر بہت ہی خطرناک اور طاقتور تشمن بنا رہے ہیں انہیں اپنی سرکشہ کا دھیان رکھنا ہوگا بہرحال اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نیوز شکر میں بس اتنا ہی نمسکار